اگرون کنٹینر میں کچھ آمدید کرتا ہوں تو آج میں آپ کو اپنے انگوروں کی پروگرس دکھانے آیا ہے انگوروں اپنے کلسٹر سیٹ کر چکی ہیں یہ دیکھو ہر یہ جو ہم نے دو آرم بنائی تھا آپ کو یاد ہوگا یہ پلانٹ کیا تھا پودا تو ہر کسی کے ساتھ نا یہ دیکھو گچھے لگ رہے ہیں یہ گچھے یہ دیکھو اور وہ دور ہے پڑا یہ دیکھو یہ دیکھو تو جتنے بھی ای مندو جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان پر بھی اب گچھے سیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہاں پر ایک انگور لگایا تھا اس کے دو بازو بنائے تھے تو ہر بازو سے جب جو سپرڈ نکلائے ہیں اس پر انگور ہے اور یہاں پر بھی جو میں نے اپنے گھار سے لے کے آیا تھا ان پر بھی انگوروں کے گچھے سیٹ ہیں بہت بڑے بڑے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو تقریبا پوری تہنی بھاری پڑی ہے گچھوں سے یہ دیکھو یہاں پر دیکھو بڑے بڑے گچھے یہ موٹا سا گچھا کھڑا ہے تو جو مجھے نظر آ رہے ہوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھو یہاں پر بھی ہیں گچھا چھوٹے گچھا ہے یہ آپ کو چھوٹا سا دیکھ رہا ہوگا کہ ایتھر ہے یہ ایتھر اچھا تو یہ دیکھو یہ بھی ہیں تو اس ٹیج پہ کیا کرنا جب یہ ہو گئے ہیں پروننگ اس کی لازمی ہوتی ہے آپ نے نوان جیئر دیکھو کتنا بڑا بڑے بڑے گچھے ہیں انگور ہمیشہ ایک سال پرانی وڈ پر لگتا ہے تو اس کی ہر سال پروننگ کرنا ضروری ہوتا ہے اثر ویس نہ دو تین چاہ سال بعد تک اگر آپ پروننگ نہ کروں گے تو اس میں ساری اورڈ بڑا جائے گی تو پھر اس پر انگور نہیں لگیں گے بسنائی پر لگیں گے چھوٹے ہوں گے کھٹے ہوں گے تو آپ کوش ہو جاؤ گے بھائی ہم نے پروننگ نہیں کی کیونکہ آپ کی ساری وڈ ہی ایک سال پرانی ہوگی لیکن سال جیسے گزرتے جائیں گے تو آپ کی انگور کی وڈ اور زیادہ پرانی ہوتی جائے گی تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس پر انگور لگنا بہت ہی کام ہو جائیں گے تو کبھی بھی اس کو بڑھنے نہیں دینا یہ دیکھو میں نے ایک شیڈ بنا لی ہے اپنے سارے انگوروں کا ہر انگور کی ایک ایک تہنی ہے ایک گھملے سے ایک تہنی آ رہی ہے یہ جو یہ ہے یہ نیچے بھی گھملوں میں ہے لیکن زمین میں زبے پڑے ہیں گھملے اور یہ دیکھو ایک ایک تہنی ہر کسی انگور کی ایک تہنی سے زیادہ نہیں دیکھے گی ایک تہنی جا رہی ہے یہاں سے اوپر اور یہ یہاں سے شیڈ بند ہے اس کو میں نیچ کہنا میلے بہت احسان ہوگا کیونکہ اگلے سال میں کیا کروں گا جیسے کبھی یہ تہنی ہے اس کو میں یہاں سے کٹ دوں گا بلکہ یہاں سے دو آنکھیں چھوڑ کے یہاں سے کٹ دوں گا تو انہوں میں سے جو نکلے گی نا شاکیں ان پرں رہل ہوگے اب اس شاک میں سے رہل نہیں نہیں نکلیں گے اب یہ جو نائی بھنے کی اس سال اس پر رہل لگے گا اگلے سال اس پر نہیں لگے گا کبھی بھی یہ سال گزر جھی closed ذرہ ٹاہنی پر نہیں لگے گا اس ٹاہنی سے نکلی ہے پہ پڑے گا یہ ہوئی خارج 2 آپ کے لیاں سے کٹ دوں گا یہ 2 آپ کے لیعرف یہ ہوئی خارج یا خر statistics یہ ہوئی رہی ہے ہشرہ رخ揚 سوارے نکلیں گے تو یہی رول فالو کرنا ہے اور یہ بھی ہے یہ تھومسن ہے یہ ذرا تھوڑی دیئے سے پھال اٹھاتا ہے تیکنی میں تین سال بعد اس کو میں بچھلے سال یہ لیئرنگ سے لگایا تھا تو اب اس کی اتنی ایج نہیں ہے لیکن اس نے بھی یہ کہ چھوٹے سے گھملے میں اٹھایا ہوئے پھال یہ تین سال بعد اٹھاتے ہیں اس کے پتے بہت زیادہ چمکیلے ہوتی ہیں اس کے پتے ہوتا ہے یہ ایک سال بعد ہی اٹھا لیتا ہے اس کے پتے بہت خوبصورہ بنت ہے اس کا وہ بہت خوبصورہ لگتا ہے کہ ہر میں بہت الگا ہوا ہے اس کا تھوڑا ڈال ڈال سے لگتا ہے کیونکہ اس کے پتےوں کے اوپر ہوتا ہے پورڈر یہ دیکھ رہے ہو کیسے پورڈر ہے اس کے اوپر نہ مٹی چھپک جاتی ہے تو یہ اتنی پیار ہے لگتا ہے لیکن یہ نا انسیکٹ سے بچاتی ہیں اس کو پتے کھانے والے جبکہ اس پر بہت ہوتا ہے کیونکہ اس کے کوئی کوٹنگ نہیں اسے دیکھو کوٹنگ ہے تو اس کے اوپر بھی ہلک ہلکے بال ہوتے ہیں میرا کیمرہ اچھا نہیں کہ اس کو دکھا سکے جبکہ اس پر بھی کوئی پتلا سپتا ہے وہ کوئی کوٹنگ نہیں ہے تو یہ ورائیٹی اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کچھ جلدی اٹھا دیتے ہیں کچھ دیر سے اٹھا دیتے ہیں لیکن ایک سال پر آنی اوٹ پر ہی لگتا ہے ان میں دو اٹھا ہوتے ہیں اب یہ دکھو یہ کیا ہے میرے تیلہ تھا نہیں تیلہ نہیں ایسے دمی ہے اچھا کچھ ہوتی ہیں یہ ہوتی ہے کوڑان پرون یعنی کہ ان کے جو بڑ ہوتے ہیں پہلے دو بڑ یہ یہ ہے نا یہ اس کے نا یہ پوری تہنی ہے نا اب اس تہنی کے شروع والے بڑ پر ہی انہی دونوں پر ہی اگر فروٹ لگ جائے نا تو نا ایسی کو کہتے ہیں کرتے ہیں کوڑان پرون یعنی کہ جیسے میں نے اس کو کیا ہوا ہے اس کو نا اگلے سال یہ دکھو یہاں قریب فروٹ لگا ہے کوئی ایسی ہوتی ہے کہ جس پر دور جا کے فروٹ لگتا ہے پہلے بڑ ہوتے ہیں پہلے دو بڑ یہ فروٹ نہیں اٹھاتے وہ یہ والے اٹھاتے ہیں تیسرہ چوتھہ پانچ بڑ تو اس کے لئے ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے دو دو بڑ اس کے لئے میں پوری تہنی چھوڑنے پڑے گی ہر سال تو اس سے اس کو کین پرون کہتے ہیں یعنی کہ پوری تہنی ایک چھوڑ دیتے ہیں پہ اس تہنی پہ آگے جا کے بڑ لگتے ہیں اس پہ نہیں لگتے ہیں یعنی کہ میں اگلے سال اس کو یہاں سے کار دوں گا یہ دو چھوڑ دوں گا تو اگر نا یہ نا کین پرون والی ورائیٹی ہوئی نا تو پہ ان دونوں پہ وہ نہیں لگیں گے تو پھر مجھے پوری تہنی چھوڑنے پڑے گی تو اس پہ نہ تیسے چوتھے پہ جا کے وہ لگتا فروٹ اس لئے اس کو نہ زیادہ لمبا چھوڑنا پتا جبکہ اس پہ نہ سیرف میں دو دو بڑ چھوڑوں گا یہ ہے جہاں انہی پہ فروٹ لگ جائے گا انہی دونوں پہ جو تہنیاں نکلیں گی نا ان دونوں سے اگلے سال ان پہ فروٹ لگ جائے گا جبکہ جو جیسی کی یہ ہے یہ میری خیان میں کین پرونہ بھی مجھے کنفائب نہیں ہے لیکن اس کے بھی میں فی اس پہ اگر بھنڈا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کین پرونی ہے اس کو یہاں پہ بھنڈا چاہیے تھا ان بڈز پہ بھنڈا چاہیے تھا کہ ان بڈز پہ نہیں بھنڈا دور جا کے ٹائنی پہ بھنڈا ہے تو سمجھ لو کہ یہ کین پرون ہے اس کے ہر سال یہاں سے ایک ٹائنی چھوڑنی پڑے گا اس کو دوبارہ یہاں پہ لٹانا پڑے گا جیسے کہ میں نے یہ سپیر پارٹس چھوڑے ہوئے ہیں یہ والی اور یہ دکھو یہ بھی ایک قسم کا پھال لی ہے اس کا پھ جب پھال لگے گا تو پھر آپ کو دکھاؤں گا اس اسٹیج پہ کیا کرنا اسٹیج پہ نہ اس کے پھولوں پہ پانی نہیں ڈالنا ورنہ یہ گر جائیں گے پھول کی پانی کی کمی نہ ہو پھول سوک جائیں گے بہت زیادہ بھی پانی دینا پھول پھر بھی گر جائیں گے کھاد آپ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر پہلے نہیں دی تو ہاں جب دانے کے برابر ہو جائے نا پھال پھر آپ کھاد دو اب ابھی نہ دو کیونکہ پہ پتوں پہ زور آ جاتا آپ کھاد دو گے نا پھال پہ زور نہیں آگا یہ دکھو یہ میرے کافی اچھے سے یہ صفحہ وہ بھی دکھاتے جاتا ہوں آپ کو یہ دکھو میرے اس کے نام تھا گریف روٹ بی بی اس سال انشاءاللہ پھال لگے گا یہ پچھلے سال میں لگا تھا بتا اسے کنوں کا کوئی نام نشان نہیں ابھی تک پتہ نہیں کیوں حالے کس پہ لگے تھے نیچے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی نام نشان نہیں جبکہ گریف روٹ تقریباً بھار گیا پھولوں سے تو یہ اچھی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا کرو شیئر کر دیا کرو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو اور ہاں جلیو مینے کیر ویڈیو ہے